مجھے نہیں پتا کہ ابھی کس کے پاس کتنا ٹائم بچا ہوا ہے سال بر آپ نے کیا کیا ہے اور ابھی آپ کتنے پانی میں ہو آپ کو اچھے سے بتائیں سال بر آپ نے جو بھی کیا ہو یا پھر یہ کہیں کہ آپ نے کچھ کیا ہی نہ ہو سب کو اپنے کرموں کا فل ملنا ہی ملنا ہے جب یہر سٹارٹ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ابھی تو سال بر پڑھا ہے پھر کہتے ہیں آٹھ نو مہینے بچے ہیں ابھی تو پانچ مہینے اور ہے ابھی تو تین مہینہ اور بچے ہیں پھر اب کہتے ہیں کہ یار ایک مہینہ رہ گیا چلو کوئی نہ ابھی ایک مہینہ تو ہے پھر دس دن رہ جائیں گے پھر دو دن رہ جائیں گے اور ایک دن ایسا بھی آئے گا جب اگلے ہی دن آپ کی ایکزام ہوگی اور یہ ایک نیور اینڈنگ لوپ ہے جو سکول ٹائم میں بھی اور سکول کے بعد لائپ کے ہر چھتر میں آپ ایسا ہی کروگے کھین اب جو ہو گیا اس کے بارے میں بات کرنے سے کوئی فائدہ تو نہیں ہے لیکن ابھی اگر آپ کے پاس میں ٹائم بچا ہوا ہے تو ان بچے ہوئے دنوں میں اپنا ہنڈریک پرسنٹ دو کیونکہ میں نے اپنے ٹائم پر ایک بات اپزار ہو کی تھی کہ ایکزام میں اگر دس دن بھی بچے ہیں تو ان دس دنوں میں اور ایکزام کی بیچ ہر پیپر میں لگ بک کچھ نہ کچھ ہولیڈیس ہوتے ہیں تو اگر کوئی من لگا کر ان دنوں میں بھی اچھے سے پڑھ لے تو وہ بھی اچھے پفرم کر سکتا ہے بشارتے وہ اپنا من لگا کر ان بچے ہوئے دنوں میں اپنا ہنڈریک پرسنٹ دے اگر آپ لکی ہو تو شاید آپ کے ایکزام میں بھی جارہ ٹائم بچا ہوگا اور کئیوں کے ایکزام چل بھی رہی ہوگی تو اگر آپ کے پاس میں ٹائم ہے تو جو ٹائم بچا ہوا ہے اس کو بھگوان شری رام جی کی طرح بیتاؤ کیا مطلب ہے کہ شری رام جی کی طرح بیتاؤ جس طرح شری رام نے چودہ سال کا ونواز کیا تھا اسی طریقے ساپ کو بچے ہوئے دنوں میں انہی کی طرح زندگی جینی ہوگی انہوں نے راج پاٹ ایشوارام کی زندگی شاہی کھانا کمفرٹ سب چھوڑ دیا تھا آپ بھی چھوڑ دو بس کچھ دنوں کی باتیں اپنا کمفرٹ زون زیادہ نیند گپ شب سوشل میڈیا مزے ماننا جنگ فوڈ ان سب کو کچھ دنوں کے لیے نہ کہہ دو اپنے دن میں ایک گھنٹہ ایکسرہ نکالو ایک گھنٹے کم سو اگر 8 گھنٹے سوتے ہو تو 7 گھنٹے سو 7 گھنٹے سوتے ہو تو 6 گھنٹے سو 6 گھنٹے سونے کے 2 گھنٹے نہانے کھونے کے بچے ہیں 16 گھنٹے میں مانتا ہوں کہ لگاتار کوئی بھی 16 گھنٹے پڑھائی نہیں کر سکتا ہم 3 گھنٹے ریسٹ کے نکال دیتے ہیں بچے ہیں 13 گھنٹے 13 گھنٹے بھی چھوڑو 3 گھنٹے آپ کچھ بھی ادر ایکٹیویٹس کر سکتے ہو بچے ہیں دس گھنٹے بہت ہوتے ہیں دس گھنٹے اگر آپ پورے فوکس کے ساتھ میں دس گھنٹے بھی من لاکر پڑھتے ہونا تو بہت ہے آپ کے لئے آپ میں سے کئی لوگ یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ آپ تو ٹائم ہی نہیں بچے آپ کیا ہی کریں گے پڑھ کر سب بہانے تم سوچو تو صحیح ٹائم ہی ٹائم ہے جتنا بھی تمہارا سکرین ٹائم ہے اتنا کر بک ریڈن ٹائم ہے اپنے پر سٹری ٹائم ہو جائے اور اس ایفٹ کو سہن کرنے کے لئے جبردست ڈسیپلین چاہیے ہوگا بار بار بک کو بند کرنے کا مند کرے گا فون کو ہاتھ لگانے کا مند کرے گا مند کرے گا کشنے کچھ اسا کرنے کا جس سے مائنڈ کو مزا آئے اس مجھے کو اگنور کرنے کے لئے اور اپنی سٹڈی کو کنٹینیو کرنے کے لئے بھی آپ کو جبردست سیلف ڈسیپلین چاہیے ہوگا اگر اس لیول کا ڈسیپلین مینٹن کر پائے تو جیت آپ کی ہوگی آنے والے پوچھ ٹائم میں اس چینل پر لگاتا سٹڈی ٹیپس اور سٹڈی موٹیویشنل ویڈیوز آتے رہیں گے جوکہ ایکزام ٹائم میں آپ سبی کی بہت زیادہ ہیلپ کریں گے تو انہیں مش نہ کرنے کے لئے سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو پریس کریں میں آپ سب ملوں گا اگر ویڈیو میں تب تک لئے جائے ہن جائے بھارت